یہ میں نے اپنے بازو کے اوپر ایسے پلائی کی ہے یہ دیکھیں بال یہ دیکھیں بال آپ کے سامنے اتر گئے السلام علیکم رحمت اللہ ہیلو گائز ہیلو ایوریون کیسے ہیں ٹھیک ٹھیک ہیں امید ہے کہ آپ سب خریہ سے ہوں گے لاسٹ ویڈیو میری آپ نے جو دیکھی اس میں میں نے بتایا کہ ہاتھوں پاؤں کی وائٹننگ کیسے کی جاتی ہے ایک ایسا فارمولا میں نے لیا آپ کے لیے جو آپ کی ہاتھوں پاؤں کی وائٹننگ میں مددگار سابق تھا امید ہے کہ جس جس نے فارمولا پلائی کیا وہ اچھا فیڈبیک مجھے دے گا اب میں آپ کے لیے ایک نئی اور تقنیق لے کے آئے ہوں جس میں میں نے آپ کو بتانا ہے کہ ہاتھوں پاؤں میں یا فیس کے اوپر یا بڑی کے کسی بھی حصے کے اوپر جو غیر ضروری بال ہیں ان کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے ایسا فارمولا ہے جس سے آسانی کے ساتھ کوئی مشکل نہیں اس میں بلکل آسانی کے ساتھ ہم غیر ضروری بالوں کا ختمہ کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں آپ کو دکھایا جائے گا کہ ویکسنگ کیسے کی جاتی ہے اس کا آسان طریقہ کیا ہے اور کونسی ویکس ہے جس کی وجہ سے آپ آسانی سے ویکسنگ کر سکتے ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے یہ ویکس کا طریقہ کیا ہے استعمال کرنے کا سب سے پہلے تو آپ نے اس کو کیا کرنا ہے اپنے بڑی کے اسے کے اوپر آپ نے ویکس استعمال کرنی ہے اسے کو اچھی طرح فیس واش کے ساتھ واش کر لے گا واش کرنے کے بعد آپ نے اسے کو اچھی طرح ڈرائی کر لینا ہے اس کے بعد کیا طریقہ کر رہا ہے میں نے ویکس کو کھولا میں نے دیکھنا یہ ہے جو ہے سردیوں کے موسم میں موسم گرمیوں کا گرمیوں کے موسم میں یہ ویکس موز پتلی ہو جاتی ہے تو ملٹ ہو جاتی ہے سردیوں میں اسی ہٹر اسی استعمال کرنا پڑتا ہے اور گرمیوں کے موسم میں اس کے لئے فریزر کا تھوڑا سا استعمال کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے یہ ویکس اپنے مطلوبہ میار کے اوپر پورا انتر جاتی ہے ٹھیک ہے اب دیکھئے میں اب آپ کے سامنے ویکس کو لوں گا یہ ویکس میں نے اس طرح پکڑی آپ کے سامنے یہ ویکس میں نے اس طرح پکڑی اور اپنے بازو کے اوپر اپلائی کیا ٹھیک ہے یہ میرا بازو ہے یہ میں نے اپنے بازو کے اوپر ایسے اپلائی کیا دیکھیں بال یہ دیکھیں بال آپ کے سامنے اتر گئے میں نے ایسے پلائی کرنی ہے یہ دیکھیں بال فوراں اتر جانا ہے یہ بیکس زیادہ دینے نہیں رکھنے پڑتی دیکھ رہے ہیں اس کا یہ طریقہ کر رہا ہے ٹھیک ہے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ ویکسنگ کرنے کے بعد سکن کے اندر جو ریش وغیرہ یا جو جلن فیل ہوتی ہے یہ میرے پاس بنانا کا چھلکہ ہے جس کے پاس سوٹنگ لوشن وغیرہ نہیں ہے بنانا کا چھلکہ آپ نے ہاتھوں کے اوپر ایسے پلائی کرنا ہے یہ سکن کو ایسے ٹھنڈک مہیا کرتا ہے کہ آپ کے سکن کے اندر جو ریش وغیرہ یا جو جلن ہے اس کو جو ہے نا وہ دور کرتا ہے وہ سکن کے اندر جو ملائمت جو ہے نا وہ پیدا کرے گا ٹھیک ہے کیلے کے چھلکے کو اس کے اوپر آپ نے اپلائی کرنا ہے جو اس کے ریڈش وغیرہ ایک تو اس کو بھی ختم کرے گا ساتھ میں جو سوٹنگ کا بھی کام کرے گا ٹھیک ہے یہ اب میں نے آپ کے سامنے اس کو اپلائی کیا دیکھ رہے ہیں اب اس کا کیسا رلٹا ہو گیا میرے ہاتھوں کی ملائمت بڑھ گیا بلکل سوفٹ نرم ہو گیا ٹھیک ہے آپ کے سامنے میں نے ویکس اپلائی کی دوبارہ پھر میں آپ کو طریقہ بتا دوں کہ ویکس کو پکڑا ویکس کو ہاتھ میں ایسے ملٹ کر کے اپنے ہاتھ کے اوپر ایسے لگا کے ادھر سے لے کے یہاں تک لگا کے جو میں نے ایسے اپلائی کر کے فوراں ہی جو ہے نا ادھر سے اوپر کو اٹھا لینا ٹھیک ہے یہ نہیں کرنا کہ اس کو دس ملٹ پندرہ ملٹ پانچ ملٹ لگا رہے نے دیں نہیں یہ ویکس نو پین میں ہے نو ریش میں ہے یہ پاکسن میں پہلی مرتبہ ویکس ہے جس کا یہ ریزلٹ ہے کہ فوری فنگر ویک کے طور پر پورا ایک جو ہے نا پی لاف کے طور پر استعمال ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے ایسے اپلائی کیا اور فوراں ہی ہاتھوں کو اوپر ایسے کھینچ لیا یہاں تک اپلائی کرنے کے بعد ٹھیک ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے بلکل کلیر سکین ہو گئی ہے اور ادھر تو میرے پاس وہ نہیں تھی فریج وغیرہ نہیں تھی نہ میرے پاس ہیٹر تھا لیکن میرے پاس میں مینٹین محول تھا جس کی وجہ سے میں نے اس کو ویکس کو اپلائی کیا مزید جس کے پاس ویکس ہو اس کو طریقہ نہیں آتا ہو یہاں یہ دیکھنا ہو کہ ویکس زیادہ میلٹ ہو گیا اس کو ایسا کریں کہ فریزر کے اندر رکھ لیں یہاں ویلٹ جو ویکس دیکھیں کہ اگر زیادہ ہارڈ ہے تو اس کو ہیٹر کے اندر رکھیں اور مزید معلومات کے لیے میرا چینل آئیب کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ مزید آپ کو نئی آنے والی ویڈیو جو ہے نا وہ ملتی رہے یہ ویکس صرف مردوں کے لیے نہیں اور عورتوں کے لیے بھی ہے اور یہ صرف عورتیں ہی نہیں اپلائی کر سکتی ہیں مرد بھی اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کا دونوں کی سکن کے اوپر اچھا حضرت ہے جو جو سمجھتے ہیں کہ میرے بال ہارڈ ہیں میرے بالوں کے اوپر کوئی بھی ویکس کام نہیں کر رہی وہ یہ ویکس اپلائی کریں میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے تو لازمی شیئر کیا کریں دیکھیں میری حوصلہ فضائی بھی آپ کے لیے نحاج ضروریت ہاں کہ میں آپ کے لیے مزید نت نئی ویڈیوز لے کے حاضر ہوا کروں کسی قسم کی سکن پر کی پرابلم کے لیے کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو تو آپ میرے سے نیچے دیئے گے کمیٹس پر رابطہ کر سکتے ہیں آپ کو اس کا خطر خواہ جواب ملے گا جس سے آپ کی سکین کو فائدہ بھی ہوگا اللہ حافظ موسیقی